اکثر خواب سچے ہوتے ہیں وہ انسان کو نیند میں اس کے بھولے ہوئے ماضی بلکہ مستقبل کی تصویر بھی دکھاتے ہیں خواب میں وہ ماضی میں گم شدہ اپنی شخصیت کی شناخت بھی کر سکتا ہے قدرت کبھی کبھی انسان کو ایسے موقع فراہم کرتی ہے وہ اس کے لیے قطعی غیر اختیاری ہوتے ہیں اور وہ عموماً ان سے الجنوں کا شکار ہوتا ہے یا کبھی وہ اس کے لیے مسررت بخش بھی ہوتے ہیں ایک مسئلہ ہندو مات کے عقیدے آوہ گون کا بھی ہے اس پر یقین رکھنے والے اپنے ماضی کے بارے میں تجسس میں رہتے ہیں کبھی کوئی رشی منی یا گیانی انہیں جھوٹی سچی باتیں بتاتا ہے تو وہ ان کی مطابقہ سے خوش بھی ہوتے ہیں دلگیر بھی دوسری فصل ایک ایسے شخص کی روداد ہے جس کے خوابوں نے اس کی زندگی عذاب بنا ڈالی السلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے دوسری فصل علیم الحق حقی اپیسوڈ نمبر 01 اس نے کارٹڈ سے قدم باہر نکالا اور رات کے پانیوں میں اتر گیا وہ صرف ایک نیکر پہنے ہوئے تھا جھیل کے پانی کی رنگت ہلکی سنہری تھی سردہوا کے جھونکے اس کے ساتھ اٹھکیلیاں کرتے تو پانی مچلتا بل کھاتا محسوس ہوتا کسی شرمیلی دوشیدہ کی طرح سنوبر اور دیودار کے درخت ہوا سے اداس لہجے میں سرگوشیاں کر رہے تھے باہر کھلے میں سرد ہوا کا پہلا جھونکا براہ راست اس کے جسم سے ٹکرایا تو وہ جھرجری لے کر رہ گیا مگر اس کے بعد سردی کا احساس جاتا رہا بلکہ اب تو وہ سرشاری محسوس کر رہا تھا جھیل میں اترنے کے لیے بجریلہ ڈھلوانی راستہ بنا ہوا تھا جس پر سفید رنگ کیا گیا تھا وہ ننگے پیر تھا اس نے اس راستے کو نظر انداز کر دیا گھاس پر چلتے ہوئے اسے محسوس ہوا جیسے اس کے قدموں کے تلے کوئی نرم کالین بچھا ہو وہ بہت کچھ تھا اور اس کی حلق سے خوشی کی پھواریں نکلنے لگی مگر انہیں سننے والا کوئی نہیں تھا اہدی رات ہو چکی تھی جھیل کا کنارہ سنسان تھا سب لوگ اپنے بستروں میں مزے کی نیند سو رہے تھے وہ بے آواز بلند ہنسا وہ جانتا تھا کہ وہ نشے میں ہے لیکن اس کی عصیات ہمیشہ اچھی رہی تھی اس سے ہر چید صاف اور واضح نظر آ رہی تھی کسی جانی پہچانی پینٹنگ کی جزیات کی طرح کارٹڈ کی روشن کھڑکی کے پردے کے پیچھے لہراتا ہوا سایا بیرونی آتش دان جس پر سینی بھونی جاتی تھی اور جس کی بلائی سلاک زنگ الو تھی باہر رکھی ہوئی پکننگ ٹیبل جس پر چڑیاں بیٹ کرتی رہی تھی اور جو اب خزار سیدہ پتوں سے ڈھکی ہوئی تھی ہر چید صاف اور واضح تھی درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ پر لٹکا ہوا نیکر جھیل کے کنارے الٹی پڑی ہوئی کشتی جسے تار پولین سے ڈھانپ دیا گیا تھا اس لیے کہ سیزن تو ختم ہو چکا تھا کنارے پر ناؤ بندی ہوئی تھی پانی زیادہ سے زیادہ دو فٹ گہرا تھا ناؤ اس پانی میں مری ہوئی مچھلی کی طرح ادھر ادھر ہو رہی تھی پانی میں بیر کا چمک دا ٹین ایک بہت بڑے آنکھ کی طرح چمک رہا تھا جھیل کے پار اس کنارے پر سنوبر کے درختوں سے جھانکتا ہوا سائن بورڈ دکھائی دے رہا تھا سرخ بورڈ جس پر اکاش ہوتل لکھا ہوا تھا اس نے گودی کی منڈیر پر بیٹھ کر پاؤں لٹکائے اور بہت آہستگی سے پانی میں اتر گیا پانی بہت تھنڈا تھا اس کی سانسیں رکنے لگی اس نے تیرنا شروع کر دیا وہ تیرتے ہوئے جھیل کے وسط کی طرف بڑھ رہا تھا ابتدائی جھڑکے کے بعد پانی اسے زیادہ تھنڈا نہیں لگا اسے اپنے بدر میں بجلی بھری ہوئی محسوس ہو رہی تھی وہ خود کو بہت طاقتور اور مضبوط محسوس کر رہا تھا لگتا تھا کہ وہ عمر بھر پیراکی کر سکتا ہے سرشاری آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی وہ جانتا تھا کہ اب اس کا نشہ اتر رہا ہے سرد پانی اور پیراکی نے مل کر نشہ ہرن کر دیا تھا اس نے سوچا کہ پانی میں اترنے سے پہلے اسے جام پی لینا چاہیے تھا بہرحال اسے کوئی پریشانی نہیں تھی وہ بہت اچھا پیراک تھا اس جھیل کو وہ پہلی بھی کئی بار عبور کر چکا تھا وہ پانی پرچیت ہو گیا اور کچھ دیر یوں ہی بہتا رہا مان اسے اپنی ران پر زخم کا نشان نظر آیا پھر وہ تھکن محسوس کرنے لگا بادلوں نے چاند کو ڈھانپا تو ہر طرف اندھیرہ چھا گیا صرف کارٹڈ کی کھڑکی روشن نظر آ رہی تھی اس لیے کہ وہ کمرے میں روشنی چھوڑ کر آیا تھا پھر وہ تیرنے لگا اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ تقریباً جھیل کے وسط میں ہے اب وہ آگے جاتا دوسرے کنارے کی طرف یا واپس بات ایک ہی تھی فاصلہ فاصلہ برابر ہی تھا اور اس نے آگے بڑھتے رہنے کا فیصلہ کیا پھر اسے ایسے لگا کہ جیسے وہ برسوں سے تیر رہا ہے فاصلہ گٹنے کی بجائے بڑھ رہا ہے اس کے بازو شل ہونے لگے سانسیں اکھڑنے لگی اسے خوف محسوس ہوا اور وہ پلڑ کر کارٹڈ کی طرف تیرنے لگا لیکن اس کے بازو اور ٹانگیں کام نہیں کر رہی تھی اس نے جان لیا کہ اب وہ کنارے تک نہیں پاؤن سکتا اس کی زندگی جوانی میں موت سے ہم کنار ہونے والی ہے اور یہ بہت افسوسناک موت ہوگی کارٹڈ کی کھڑکی سے جھلکنے والی روشنی اور دھندلا گئی تھی اس کے پیپڑوں میں جیسے آگ بھر گئی تھی اس نے خود کو روتے سنا اس کا جسم سن ہو رہا تھا قوت ارادی ختم ہو گئی تھی ذہن ہتھیار ڈال دو ہتھیار ڈال دو کی تقرار کیے جا رہا تھا ہاتھ پاؤں چھوڑ دو سو جاؤ سو جاؤ بس ہر طرف اسی خیال کی گونج تھی پھر اسے دور سے وہ آواز سنائی دی انجن کی آواز اور وہ آواز اس کی طرف بڑھ رہی تھی میں یہاں ہوں میں یہاں ہوں وہ حلق کے بل چلائیا وہ خوف زدہ تھا کہ اندھیری کی وجہ سے وہ بوٹ میں آنے والے کو نظر نہیں آئے گا پھر اسے وہ نظر آئی وہ بوٹ کو اسی طرف لا رہی تھی اچانک اس نے بوٹ کا انجن بند کر دیا وہ خوشی سے رو دیا پیاری آشا آشا میں تم سے محبت کرتا ہوں آشا اس کا روان روان پکار رہا تھا چاند بادلوں کے پردے سرکا کر پھر جھانکنے لگا تھا جھیل پھر جگمگا اٹھی آشا سفید الباس میں کوئی ہور کوئی افسرہ لگ رہی تھی اس کا دودیا چہرہ بے تاثر تھا وہ سنگے مرمر کی مورتی لگ رہی تھی اس کو اپنے وجود میں دوبارہ طاقت ابرتی محسوس ہوئی وہ اپنے جگہ ٹھہر کر بورٹ کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا بورٹ قریب آئی تو اس نے پھر پکار کر کہا آشا میں نے اس وقت جو کچھ کہا اس سے میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا آشا کے چہرے پر تناو تھا کشتی میں آ جاؤ وہ بولی مجھے افسوس ہے آشا میں واقع شرمندہ ہوں میں جانتی ہوں تم پہلے بھی کئی بار شرمندہ ہو چکے ہو میں نشے میں تھا نہیں جانتا تھا کہ کیا کہہ رہا ہوں تمہارے ساتھ اس طرز عمل کی وجہ سے مجھے خود سے نفرت محسوس ہو رہی ہے وہ لہجے میں سچائی سمو رہا تھا آشا کے چہرے پر اسے نرمی جھلکتی محسوس ہوئی وہ جان گیا کہ تیر نشانے پر لگا ہے مجھے تم سے محبت ہے آشا میں جانتی ہوں اس کا اعتماد بڑھ گیا آشا پگل رہی تھی جو ہوا اسے بھول جاؤ اب ہم کبھی اس سلسلے میں بات نہیں کریں گے وہ بولا آشا نے چپو چلا کر کشتی کو آگے دھکیلا تاکہ وہ ککر تھام کر اس میں آ جائے وہ آشا کو دیکھتا رہا چاندنی میں نہائی ہوئی وہ بہت حسین لگ رہی تھی خواب کی طرح اور حقیقت سے بہت پرے اس کے دل کا شنکوش تراشی ہوئے بدن کے خطوط وہ ایک خوبصورت خواب لگ رہی تھی وہ ککر کی طرف ہاتھ بڑا ہی رہا تھا کہ ایک حیرت انگیز بات ہوئی آشا کشتی میں کھڑی ہو گئی اس کے چہرے سے شیطانیت چھڑکنے لگی اس نے چپو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنے سر سے بلند کیا سفید باریک لبادے سے اس کے کندوں اور گردن پر پڑے ہوئے نیل واضح ہو گئے وہ لمحہ جیسے منجمد ہو گیا پھر چپو پوری قوت سے نیچے آیا اور اس کی کمر پر پڑا وہ تکلیف سے چلایا اور پلٹا چپو پھر بلند ہوا اور اس بار اس کے سر پر پڑا اسے ایسے لگا کہ اس کی کھونپڑی چٹک گئی ہے آشا نے پھر وار کیا اور کرتی ہی چلی گئی وہ چیک رہا تھا نہیں آشا نہیں بگوان کے لیے مگر اسے اپنی آباد بہت دور سے آتی محسوس ہوئی اس کے سر میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے آشا اب اسے محض ایک ہیولے کی طرح دکھائی دے رہی تھی اس نے اندہ دند کشتی کے ککر تھامنے تھامنے کی کوشش کی اسی وقت چپو انگلیوں پر لگا ککر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس نے سر اٹھا کر آخری لمحے میں آشا کے چہرے کو دیکھا اس کی آنکھوں میں نفرت تھی شدید نفرت پھر وہ چہرہ بھی چاند کی طرح اندھیرے میں چھپ گیا اب ہر طرف تاریکی اور سردی تھی وہ جیسے اس سرد اندھیرے میں اترتا جا رہا تھا سماعت میں جیسے طفان اتر گئے تھے وہ آہستہ آہستہ نیچے اترتا گیا سب سے پہلے اس کا سر جھیل کی تیہ سے ٹکرایا اور اس کا چہرہ گردن تک آبی جھاڑیوں میں اُلج گیا پھر جیسے اس کے پھیپڑے دھماکے سے پھٹ گئے زفر نے آنکھیں کھولی اس کا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا جب بھی وہ جھیل والا خواب دیکھ کر جاگتا تو بری طرح نڈھال ہو جاتا جیسے سویا ہی نہ ہو جیسے سچ سمچ جھیل میں پیراکی کرتا رہا ہو خدا کی پنا زفر نگینہ کی بڑھ بڑھا ہٹ نے اسے چونکا دیا اس نے نگینہ کی طرف دیکھا اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں خوف تھا کیا بات ہے کیا ہوا زفر نے اس سے پوچھا ہوا یہ کہ تم نے مجھے بری طرح ڈرا دیا نگینہ نے جواب دیا دیکھو تو میں اب تک لرد رہی ہوں میں سوئی ہوئی تھی کہ تمہارے چلانے سے میری آنکھ کھل گئی دیکھا تو تم سوتے میں چیخ رہے تھے لیکن نہیں وہ تم نہیں تھے ہو ہی نہیں سکتے زفر جانتا تھا کہ جلد یا بدیر یہ سب کچھ پھیر ہوگا وہ سر گھما کر کھڑکی سے باہر صبح سادق کی نرم ہوا سے جھومتی ہوئی بیلوں کو دیکھنے لگا زفر تم میری بات سن نہیں رہے میں نے سن لیا ہے میں سچ بتا رہی ہوں وہ سب بے حد خوفناک تھا تمہارے موں سے وہ آجنبی آواز سننا وہ تمہاری آواز ہر گز نہیں تھی اچھا زفر نے دانستار سرسلی لہجے میں کہا کیسی آواز تھی وہ کچھ عجیب سی تھی تمہاری آواز سے زیادہ گہری اور بہت بدی دیکھو مجھے اب تک لرزہ چڑھا ہوا ہے زفر نے سوچا یہ تو اچھی خاصی خوفناک کہانی معلوم ہو رہی ہے لیکن اس نے دیکھ لیا تھا کہ نگینہ بہت خوف زدہ ہے اس نے مزا کر کے اسے بہلانے کی کوشش کی نگینہ میں نے کبھی تمہیں نہیں بتایا کہ میں شیزو فرینہ کا مریض ہوں کیا وہ مسکر آیا ہاں دن میں تو میں ڈاکٹر زفر اسلام ہوتا ہوں لکھنو یونیورسٹی کا ذہین اسسسٹنٹ پروفیسر جو تاریخ جنگ آزادی میں خصوصی دلچسپی رکھتا ہے جسے خدا پر یقین نہیں جو مذہب کو ڈھکوصلہ قرار دیتا ہے جس سے طلبہ بہت محبت کرتے ہیں لیکن رات میں بس کرو زفر نگینہ نے برہمی سے کہا سوری یہ آشا کون ہے آشا زفر کا موں کھل گیا ہاں تم نیند میں اسے پکار رہے تھے میں اس نام کی کسی عورت کو نہیں جانتا تمہیں یقین ہے میں نے تو آج تک اس نام کی کوئی عورت نہیں دیکھی تم نے کہیں نہ کہیں یہ نام سنا ہوگا اس نام کی کسی عورت سے ضرور ملے ہوگے لیکن بھول گئے ہوگے تم خواب میں چیخ رہے تھے وہ یاد کر کے تھر رہا گئی بلکہ یوں کہو کہ وہ چیخ رہا تھا وہ بستر کی پٹی پر بیٹھ کر پاؤں جلانے لگا مجھے تو تم نے ہلاکہ رکھ دیا اتنا کہہ کر وہ اٹھے اور بات روم کی طرف چل دی زفر نے گھڑی میں وقت دیکھا سوا چھے بج رہے تھے جیل والا خواب مگر خواب تو اور بھی تھے اور اس نے انہیں مختلف نام دے رکھے تھے لیکن یہ خواب وہ سب سے زیادہ دیکھتا تھا البتہ نگینہ کی آنکھ پہلی بار کھولی تھی اب تو اس خواب کے وقفے اور سمٹ گئے تھے اب وہ ہفتے میں دو بار یہ خواب دیکھتا تھا اور خواب ہر بار وہی رہتا تھا وہی جزیات کبھی معمولی سا فرق بھی نہیں ہوتا تھا اور ہر بار خواب میں وہ اسی طرح مرتا تھا خواب کیا لگتا تھا کہ وہ کوئی فلم ہے جو نیند اس کے لئے بار بار چلاتی ہے ہر مقالمہ وہی ہوتا ہے ہر منظر وہی اور ہر خواب کی ہیرون آشا وہ چھوٹے چھوٹے خواب تھے بعد اتنے چھوٹے کہ کسی بڑے خواب کا حیصہ معلوم ہوتے وہ بھی بار بار نظر آتے اور ان میں سے کوئی بھی اس کی زندگی سے اس کی بچپن سے متعلق نہیں تھا وہ جس مقام کے خواب تھے اسے اس نے صرف خواب میں ہی دیکھا تھا چھے ماہ پہلے یہ خواب اس کے لا شعور میں گھس آئے تھے اور اس کے بعد اس نے ان کے سوا کوئی اور خواب نہیں دیکھا تھا اسے عام طور پر خواب یاد نہیں رہتے تھے لیکن عجیب بات یہ تھی کہ یہ تمام خواب اسے جزیات سمیت یاد رہتے تھے بلکہ یاد ہو گئے تھے اس نے ہر خواب کو تفصیل سے اپنی ڈائری میں لکھ لیا تھا اس میں ہر بار وہی ایک شخص ہوتا تھا جسے اس نے مسٹر ایکس کا نام دے رکھا تھا ہر خواب کی ہیرون وہ پر اسرار عورت آشا تھی وہ کوئی چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں آشا اور مسٹر ایکس رہتے تھے ایک چوک میں ایک مندر کا کلس بھی اسے نظر آتا اس کے علاوہ دکانے سرکوں پر چلتے ہوئے لوگ ایسی بہت سی تفصیل تھی لیکن اس نے زندگی میں کبھی اس قصبے کی شکل نہیں دیکھی تھی اس بات کا اسے یقین تھا بیشتر خواب موسم سرما کے تھے پہاڑ اور زمین برف سے ڈھکے ہوئے درختوں کی شاکے برف سے سفید جبکہ حقیقی زندگی میں اس نے کبھی برف نہیں دیکھی تھی اور اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا وہ سوتے میں بولنے بلکہ چیخنے بھی لگا تھا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا پھر بولتے وقت آواز بھی اس کی نہیں مسٹر ایکس کی ہوتی تھی زفر کو احساس تھا کہ وہ کسی نئی نفسیاتی چند تجربے سے گزر رہا ہے لیکن اس کی سمجھ میں اس کی نویت نہیں آتی تھی اس کی سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا تھا کہ خواب کی تفصیلات اس کے ذہن میں کہاں سے گھس آئی ہیں قدرتی طور پر وہ ڈسٹرپ ہوا تھا اور اس نے ایک مہرے نفسیات سے رجوع کیا ڈاکٹر پانڈے بہت کابل اور مہنگا مہاری نفسیات تھا لیکن اس سے چند ملاقاتوں کے بعد زفر کو محسوس ہوا کہ ڈاکٹر حیران بھی ہے اور پریشان بھی آپ کے یہ خواب عام روایتی خواب معلوم نہیں ہوتے ڈاکٹر پانڈے نے کہا تھا میں انہیں ذہنی خود فریبی قرار دوں گا یہ خواب وہ ہیں جو خود کو دہراتے ہیں اور جو زیاد سمیت یاد رہتی ہیں یہ ایک غیر معمولی بات ہے ان کا ماخذ و منبہ میری سمجھ سے باہر ہے یہ خواب شیزو فرنک نہیں ہے اور آپ میں ایسی علامات بھی نہیں زفر کے لیے یہ بات باعث اعتبی نام تھی ڈاکٹر پانڈے نے کہا تھا کہ آپ جذباتی اعتبار سے ڈسٹرب بھی نہیں ہے البتہ آپ کا تجسس فطری ہے میرے خیال میں ان خوابوں کے پیچھے آپ کی خفتہ یادیں ہیں ممکن ہے میں انہیں قرید کر شعور تک نکال لاؤں لیکن اس میں بہت زیادہ وقت لگ سکتا ہے اس لیے میں صاف گوئی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی اصل سوالات کے جواب نہیں دے سکتا لیکن یہ تو سیرے سے ہی میرے خواب ہے ہی نہیں یہ تو کسی اور کے خواب ہیں زفر نے اعتجاج کیا تھا آپ کا مطلب ہے کہ یہ اس شخص کے ہیں جسے آپ مسٹر ایکس کہتے ہیں جی ہاں لیکن مسٹر ایکس آپ خود ہیں اور یہ کسوہ کون سا ہے جسے میں خواب میں دیکھتا ہوں ڈاکٹر پانڈے مسکرائیہ ڈاکٹر زفر کیا آپ کا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کے کسی پچھلے جنم سے متعلق ہیں کیا آپ آوہ گون کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں کیا کہوں آوہ گون ہندوانہ عقیدہ ہے جبکہ میں اپنے مذہب پر پورا یقین نہیں رکھتا میں ہندو ہوں لیکن آوہ گون میری سمجھ میں بھی نہیں آتا ڈاکٹر پانڈے نے مسکراتے ہوئے کہا میں کہتا ہوں کہ آدمی مر گیا تو داستان ختم آدمی کو ٹرانس میں لے کر اس کے بچپن بلکہ شیر خواری کے احد تک لے جایا جا سکتا ہے لیکن یہ صرف زندگی کی حد تک ہے پیدائش تے پہلے کچھ نہیں اور کہ موت کے بعد بھی کچھ نہیں میرے پاس ایسے لوگ آتے رہتے ہیں جو اپنی دانس میں پچھلے جنب میں راج حرش رہے ہوں پورس رہے ہوں پریتھوی راج رہے ہوں وہ دراصل یہ یقین دہانی چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ پھر پیدا ہوں گے اس سے انہیں تسلی رہتی ہے اور میں بھی اس میں کوئی عذر نہیں سمجھتا بات یہ ہے کہ لوگ سنگین حقائق کا سامنا کرنا نہیں چاہتے سو وہ خواب تراش لیتے ہیں نگینہ باتھروم سے واپس آئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی ہاں اب مجھے بتاؤ کہ یہ کیا چکر ہے اس نے کہا کیا مطلب کون سا چکر میں تمہارے خواب کی بات کر رہی ہوں وہ تمہیں محمد لگے گا میں جانتی ہوں پھر بھی سننا چاہوں گی زفر ہچکچایا مگر پھر اس نے بتا ہی دیا نگینہ کچھ دیر سوچتی رہی پھر بولی یہ خواب چھے ماہ سے دیکھ رہے ہو اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں خواب اکمہ پریشان کرتا لیکن تمہارے موں سے بدلی ہوئی آواز نکلنا عجیب ہے عجیب تو ہے خیر اب اٹھ جاؤ میں ناشتہ تیار کرنے جا رہی ہوں بات رو میں جا کر زفر نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اور حیران رہ گیا آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے چہرے پر تھکن اور عظم حلال ایسا تھا کہ جیسے وہ رات بر سویا نہ ہو میری عمر تھرٹی ٹو سال ہے لیکن چالیس کا لگ رہا ہوں وہ بڑھ بڑھ آیا نہاتے ہوئے اسے پروفیسر امرنات کا خیال آیا امرنات اس کا ٹینس پارٹنر اور اچھا دھوستہ اس وقت اس کا خیال اس کی لیبارٹری کے حوالے سے آیا تھا امرنات نفسیات کا پروفیسر تھا وہ اپنی لیبارٹری میں نیند پر تجربہ کر رہا تھا وہ لوگوں سے اپیل کرتا تھا کہ اس کے تجربات کو آگے بڑھانے میں لیبارٹری میں شب بسری کر کے اس کی مدد کریں یہ آئیڈیا اس کے ایک امریکی دوست کا تھا جس کی امریکہ میں ایسی ہی ایک لیبارٹری تھی اس نے سوچا کہ اپنے خوابوں کے سلسلے میں امرنات سے بات کرے گا وہ نگینہ کو جھیل والے خواب کے بارے میں بتا کر پچتا رہا تھا نگینہ مذہبی خیالات کی عورت تھی اور اس کی ملہدانہ نظریات سے بہت چڑتی تھی اگر اسے آوہ گون کا خیال آ گیا اگر اسے آوہ گون کا خیال آ گیا تو زندگی عذاب کر دے گی اس نے ذہن میں نوٹ بک میں درج ان خوابوں کو دہرائیا جن کے بارے میں اس نے نگینہ کو کچھ نہیں بتایا تھا شہر کا خواب مندر کی کلس کا خواب نینس کا خواب کھڑکی والا خواب گھر والا خواب درخت والا خواب اچانک اس کی نظر آئینے کی طرف اٹھی ایک لمحے کو آئینے میں اسے اپنا اپنا نہیں مسٹر ایکس کا چہرہ نظر آیا پھر اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ ابر آیا وہ جھرجری لے کر رہ گیا کیا میں پاگن ہو رہا ہوں اس نے خود سے سوال کیا یونیورسٹی پہنچتے ہی وہ ایڈمنسٹریشن بلا گیا معمول کے مطابق کملہ سے ملاقات ہوئی کملہ کو علم نجوم کا خبت تھا ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ بھی معمول کے مطابق تھی زفر نے کملہ سے پوچھا میرے ستارے آج کیا کہہ رہے ہیں ابھی بتاتی ہوں آپ میزانی ہے نا ہاں کملہ کو یاد تھا کہ اس کا برج میزان ہے لبرا اور پھر بھی وہ ہر روز اسی طرح اسٹارٹ لیتی تھی وہ جیسے ذہن پر زور دے رہی تھی یہ دسمبر کا مہینہ ہے شمس آپ کے چوتھے گھر میں اور یونیورسٹ اور پلوٹو دوسرے گھر میں ہیں اتنا کہہ کر اس نے دراز سے کتاب کھولی یونیورسٹ آپ کے خانہ محبت کا حکم ہے گویا محبت آپ کی زندگی میں رنگ بھر دے گی زفر مسکرایا رنگ تو صبح سے ہی بھرنے شروع ہو گئے ہیں کملہ نے ورک الٹا اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر سایا سا لہر آ گیا ارے کیا ہوا زفر نے اس کا دل رکھنے کو لہجے میں پریشانی سموئی لکھا ہے آج آپ کو غیر متوقع واقعات پریشان کر سکتے ہیں ستارے روز مرہ معمولات میں رکاوٹ کی نشان دہی کر رہے ہیں آج آپ کے لئے گھر میں رہنا ہی بہتر رہے گا آرام کریں اچھی نیند لیں آئیڈیا اچھا ہے کملہ نے پرتشویش نگاہوں سے اسے دیکھا پروفیسر آج آپ کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا آج چھٹی کر لیں یہ ناممکن ہے میرے کئی امپائنٹمنٹس ہیں تب پھر اتیاد کیجئے گا گاڑی محتاط رہ کر چلائیے گا شکریہ کملہ میں خیال رکھوں گا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتی ہوئے زفر کملہ کے بارے میں سوچ رہا تھا جو نجوم جیسی خرافات پر یقین رکھتی تھی پھر اس کے خیالات کی روح اپنے خوابوں کی طرف مڑ گئی بہت سے سوالات ذہن میں ابرائے وہ کیوں دیکھتا ہے یہ خواب مسٹر ایکس کون ہے کیا اسے کچھ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی زندگی میں اب تک کوئی عیب نارمل بات نہیں تھی اس نے تعلیم حاصل کی اسے پسندیدہ جاب ملی ماں باپ نے ایک بھلے گھر کی پڑی لکھی دیندار اور خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی کر دی اس کی پوسٹنگ لکھنو یونیورسٹی ہو گئی اور وہ یہاں آ گیا مگر اپنی زندگی سے لگی بندی خوشک اور ریور لگتی تھی اپنے آفذ میں پہنچ کر اسے یاد آیا کہ وہ ڈاکٹریٹ کے لیے مقالہ لکھنے والے ان طالب علموں کی فہرست تو گھر ہی بھول آیا ہے جو آج اسے ملاقات کے لیے آنے والے تھے اس فہرست میں ان کے مقالے کے موضوعات بھی درج تھے اب اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کس کس کو اسے ملنا ہے اور کس کے مقالے کا کیا موضوع ہے بہرحال اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا یہ دن کا کوئی اچھا آغاز نہیں تھا اسے کملہ کا علم نجھوم یاد آ گیا انٹرویو کے لیے دوسرا طالب علم اسلم علی تھا اس کے ہاتھ میں فائل تھی جس میں مقالے کے نوٹس تھے بیٹھ جاؤ اسلم زفر نے کہا تینک یو سر زفر یہ زفریا سر والا ڈاکٹر زفر والا ڈراما قبول نہیں کر سکا تھا کیسے کرتا اسلم اسے بمشکل دو تین سال چھوٹا تھا اس نے پوچھا ہاں اسلم تمہارے مقالے کا موضوع کیا ہے تاریخ اور نفسیات کا تعلق اسلم نے جواب دیا اور میں ان دونوں علوم میں خواب کو رابطہ قرار دیتا ہوں سگمن فرائیڈ نے خوابوں کی جو تشریح توسیح کی ہے خدا کی پنا یہ کیا ہو رہا ہے زفر نے گڑھ بڑھا کر سوچا پہلے خواب میں چلانا پھر نگینہ کے سوال و جواب پھر کملہ کی پیش گوئی اور اب کہتے رہو اس نے اسلم سے کہا فرائیڈ کا کہنا ہے کہ خواب تشنہ تکمیل خواہشات کی تشفی کی منفی شکل ہے گویا خواب دیکھنے والے قوت عمل سے محروم لوگ ہوتے ہیں تاریخ میں جو بھی بڑا آدمی گدرہ ہے وہ لازمی طور پر عملی انسان نہیں تھا خواب دیکھنے والوں نے بھی بڑے بڑے کام کیے ہیں لیکن یہ تو تم خالص نفسیات کی بات کر رہے ہو زفر نے اعتراض کیا سر علم نفسیات پر روشنی ڈالے بغیر ہم تاریخ سے اس کے تعلق پر کیسے بات کر سکتے ہیں دیکھیں نا سر اس کے لئے تاریخ نویسوں کا نفسیاتی تجزیہ بھی تو ضروری ہے اور اس کے لئے نفسیات پر you are right اسلم go on اسلم جو کچھ کہہ رہا تھا وہ زفر کی صورتحال کے مطابق تھا وہ سوچ رہا تھا کہ واقعی یہ عجیب دن ہے اسلم کے جانے کے بعد اس نے گھر فون کیا بیر ح았습니다 بھی تو بھی تو بھی تو موسیقی